موسیقی لیاکتپور ٹرین حادثہ شاہدین کا کہنا ہے ٹرین میں آتی سرگی کے باعث لوگوں نے چلتی ٹرین سے چھلانگیں لگانا شروع کر دی تھی کچھ لوگ زخمی ہوئے کچھ جان کی بازی ہار گئے جب گاڑی سلو ہوئی ہے تو دو کلومیٹر پیچھے لوگ انہیں چھلانگیں لگانا شروع کر دی ان میں سے کچھ زخمی ہوئے کچھ مر گئے ہیں اس کے بعد ان کو اٹھا کے ہسپیٹل بھیجا ہے جو درمیان والی یہ بوگی ہے نا اس میں جو آگ لگی ہے پہلے میں مزرر ریلوی شیخ رشید کا لیاکتپور ٹرین حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار شیخ رشید کا کہنا ہے کہ دو سلنڈر پھٹنے کے باعث بوگیوں میں آگ لگی واقعے میں ریلوی کی کی غلطی نہیں مسافروں کی غلطی ہے مسافر ٹرین میں سلنڈر لے کر کیسے پہنچے تحقیقات کی جائیں گی یہ جماعت کے لوگ تھے یہ ناکتہ بنا رہے تھے جو اس دماعت نے ان کو پھیرے میں لے لیا اور یہ سارا باتیاں ہو گیا وزر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ٹرین حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار جانبہہ کفراد کے لیے دعا مغفرت اور لوہیکین کے لیے سبر جمیل کی دعا کی کہا کہ انسانی جانوں کے زیادہ پر دلی دکھ ہے حادثے میں زخمی ہونے والوں کی جل سے ہتیابی کے لیے دعا گو ہیں خانپور میں تیزگام ٹرین کو آگ لگنے کے باعث پرینز کی عام دور افت موطل اپ اینڈ ڈاؤن ٹریک بلوک زکریہ ایکسپریس اور ملتان ایکسپریس کو خانپور سٹیشن پر روک دیا گیا تاجروں کی شیٹر ڈاؤن ہرٹال رنگ لے آئی حکومت اور تاجروں کے مابین مذاکرات کابیاب تاجر برادری کا احتجاج ختم کرنے کا اعلان پچاس ہزار کی خریداری پر شناختی کارڈ کی شرط تین ماہ کے لیے موخر دس کروڑ تک سالانہ سیلز والے تاجروں کو ویڈھولڈنگ ایجنٹ نہیں بنایا جائے گا تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے اسلامباد ایف بی آر آفیس میں ڈسک بھی قائن کیا جائے گا